اسلام علیکم امید کرتا ہوں تو ہم دوست ٹھیک ہوں گے تو سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ پاکستان اور نیوزی لیم کے درمیان اپریل میں ٹی ٹوئنٹی پانچ میچز کی ٹی ٹوئنٹی سریز ہے تو اس کا شرول آ گیا ہے وہ آپ کے ساتھ ٹسٹ کر کرتے ہیں دوسرے نمبر پر یہ خبر ہے کہ پاکستان سلطان اور کوئٹا کے درمیان میچ ہو رہا تھا جس پر افتخار احمد پر ایک جرمانہ ایت کیا گیا ہے تو اس پر بات کرتے ہیں تیسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں آئی سی سی نے او ڈی آئی رینکنگ جاری کر دیا جس میں کینگ بابر آزم کس پوزیشن پر ہے اور شہین شاہ افری کی کس پوزیشن پر ہے تو اس پر بات کرتے ہیں چوتھی نمبر پر یہ خبر ہے کہ مچل مارچ کو اوشٹیلیا کا کپتان بنانے کا فیصلہ کر لی رہا ہے تو اس پر بات کریں گے پانچوی خبر یہ ہے اسلام اپا یونیٹڈ کے شہداب خان نے اپنی بولنگ کے حوالے سے ایک بہت بڑا بیان دے دیا تو اس پر بات کریں گے اور آخر میں نیوزی لینکا اور بغلہ دیش کے درمیان او ڈی آئی سیریز جاری ہے تو اس پر بھی بات کرتے ہیں ساب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ پاکستان اور نیوزی لینک کے درمیان پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز جو کہ اپریل میں ہو رہی ہے تو اس کا شیڈول آگیا ہے پہلا میچ اٹھارہ اپریل کو کھیلا جائے گا دوسرا میچ بیس اپریل کو کھیلا جائے گا تیسرا میچ اکیس اپریل کو کھیلا جائے گا جبکہ چوتھا میچ پچیس اپریل کو کھیلا جائے گا اور پانچوہ میچ سپرائیس اپریل کو کھیلا جائے گا جو پہلے تین میچز ہیں وہ کھیلے جائیں گے راولپینڈی سٹیڈیم میں جبکہ جو آخری دو میچ ہیں وہ کھیلے جائیں گے لاہور سٹیڈیم میں تو یہ اپریل میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کا ٹور کرنا ہے اور دوسری نمبر پر یہ خبر ہے کہ پی ایس ایل میں افتخار احمد اور جویس انڈرائے کے درمیان ایک لڑائی ہو گئی تھی لڑائی کی اصل وجہ کیا بنی جب جویس انڈرائے نے ریویو لیا تو ریو میں جویس انڈرائے کو اتھارٹم پیر کی طرف سے اوٹ کرا دیا گیا تو وہاں پر ساتھ گذرتے ہی افتخار احمد نے کچھ باتیں کہی تو اس پر ایک دوسرے قیام نے سامنے ہو گئے اور جب جویس انڈرائے ڈریسنگ روم میں بھی گئے تو اس نے اپنا ہیلمنٹ پھینکا بینڈ بھی پھینکا تو اس پر پی سی بی نے افتخار احمد پر جرمانہ عید کیا اور تیسرے نمبر پر آئی سی سی کی اوڈی ای رینکنگ جاری ہو گئی ہے تو گنگ بابور آزم مغلے آزم پہلے پوزیشن پر برقرار ہے جبکہ شہین شاہ فریدی ٹی ٹوئنٹی کے کپتان اور لاہور کلتر کے کپتان ساتھویں پوزیشن پر برقرار ہے اور چوتھے نمبر پر آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں برینکنگ نیوز ہے کہ مچل مارچ جو کہ بیٹسمن ہے اسٹیلیا کی اس کو اسٹیلیا بورڈ نے آپ دوہزار چوبیس ورلڈ کپ کا کپتان ٹی ٹوئنٹی کا کپتان بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور پانچے نمبر پر آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں شداب خان جو کہ اسلام آبا یونیٹڈ کے کپتان ہیں اس میں کہاں میں ہمیشہ فرانٹ سے لیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس طرح سے میں بیٹنگ میں پرفارمنس کر رہا ہوں اس طرح سے میری بولنگ میں پرفارمنس نہیں ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی بولنگ کے ساتھ بھی ٹیم کو لیڈ کر سکو ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں بولنگ اچھی کروں گا تو یہ میری ٹیم کے لیے فیدہ ہے اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں سری لنکا اور بنگلہ دیش کے درمیان او ٹی آئی میچ کی سریز جاری ہے جس میں بنگلہ دیش نے پہلے کھیلتے ہوئے دو سو پچپان سپورٹ بنائے تھے اور اس کے ساتھ دس کھلاڑیاں اٹھ ہو گئے جبکہ بنگلہ دیش کے چار کھلاڑیاں اٹھ ہو چکے ہیں اور سو رنس بنا لی ہیں جبکہ شنٹو اور مجیب اور رحمان گریس پر مجود ہیں اور اس وقت تو سولہ اشاریہ پانچ اوار ہو چکے ہیں تو یہاں پر ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے فالو کر لے اور لائک کرنا نہ بھولے